اسلام علیکم خواتین و حضرات آج مرزا غالب کی جس غضب کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا پہلا شیر ہے رشک کہتا ہے کہ اس کا غیر سے اخلاص حیف عقل کہتی ہے کہ وہ بے مہر کس کا آشنا رشک کا مطمئن ہم آپ کو بتا چکے ہیں فخر کرنا غیر کہتے ہیں رقیب کو اخلاص کہتے ہیں محبت کو اور حیف بولا جاتا ہے اس وقت جب کسی بات پر افسوس کیا جائے اور بے مہر کہتے ہیں جس میں بے مربع سمجھ دیجئے اور آشنا کہتے ہیں دوست کو آشق ایک کشم کشمیں پھنس گیا ہے ایک طرف رشک اسے بتاتا ہے کہ محبوب نے رقیب سے اخلاص میروں محبت اور میل جول کی جو روشت اختیار کر رکھی ہے وہ افسوس کا باعث ہے اور رشک کا تقاضہ ہی یہ ہے کہ وہ نہ تو محبوب سے کسی کی محبت برداشت کر سکتا ہے اور نہ کسی پر محبوب کی مہربانیوں کو دیکھ سکتا ہے اور اسی اثنا میں عقل جو ہے وہ رشک کی نفی کرتی ہے اور کہتی ہے بھلا وہ محبوب جو سراسر بے مہر ہے اور جس کی فطرت میں محبت کا جوہر ہی موجود نہیں کسی سے دوستی اور آشنائی کیسے نبا سکتا ہے کل ہم سے دوستی کا اظہار کیا جا رہا تھا پھر ہمیں چھوڑ کر غیر پر توجہ شروع ہو گئی ذرا ٹھہرو اس سے بھی وہی سلوک ہوگا جو ہم سے ہو چکا ہے لہٰذا موجودہ صورتحال پر رشک کی کوئی وجہ نہیں اگلا شیر دیکھئے کہ ذرہ ذرہ ساغر میں خانہ نیرنگ ہے گردش مجنوب چشمک ہائے لیلہ آشنا ساغر میں کہتے ہیں شراب کے پیالے کو اور نیرنگ کہتے ہیں دنوں کے بدلنے کو گردش آئیام سمجھ لیجئے انقلاب سمجھ لیجئے اور چشمک کہتے ہیں آنکھ کے اشارے کو تو وہ کہیے رہے کہ یہ نیرنگ زار یعنی یہ دنیا ہر وقت گردش اور انقلاب میں ہے اور اس کا ہر ذرہ اسی طرح گردش اور انقلاب کا پابند ہے جس طرح شراب خانے میں ساغر گھوما کرتا ہے کہ اب میرے پاس ہے کل دوسرے کے پاس ہے تھوڑی دیر کے بعد تیسرے کے پاس ہے تو اس کی کھلیوی مثال یہ ہے کہ مجنو کا سہرہ میں مارے مارے پھرنا اس کی محبوبہ لیلہ کے آنکھ کے اشارے کا نتیجہ ہے یعنی لیلہ جس طرح چاہے مجنو کی باغ دور مور دیتی ہے اور وہ اسی طرح مور جاتا ہے بلکل یہی حالت اس دنیا کی ہے اور اس کی گردش بھی ایک محبوب کے اشارے چشم کا کرشمہ ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے اور یہ دنیا اللہ کا حکم ماننے کی بابند ہے شیر نمبر تین ہے کہ سامان تراز نازش ارباب اجز زرہ سیرہ دستگاہ قطرہ دریا آشنا سامان تراز کا مطلب ہے سامان آراستہ کرنے والا شوک ہے سامان تراز نازش ارباب اجز سامان آراستہ کرنے والا یعنی سامان لگانے والا اور دستگاہ کہتے ہیں کسی کام کو کرنے کی قابلیت کو یا قوت کو یا قدرت کو تو شیر کا مطلب یوں ہوگا کہ آجزوں کے لیے فخر کا سامان بہم پہنچانے کا ذمہ دار ان کا ولولا شوق اور جذبہ عشق ہے اسی کی بودرت وہ کمال کے کام کرتے ہیں کمال کے درجوں پر پہنچ جاتے ہیں یہاں تک کہ ذرے میں سیرہ کسی غصت اور قدرت پیدا ہو جاتی ہے اور قطرہ دریا کے جوش و خروش کا رنگ اختیار کر دیتا ہے اصل میں یہ شیر ایک ایسی حقیقت نائندار ہے جس سے کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے اس دنیا کی زندگی میں کوئی چیز بجائے خود نہ آلہ ہے نہ آدنا ہے نہ معزز ہے نہ حقیر ہے یہ صرف جذبہ عشق کی بنا پر ہے جو عمل اور حرکت کا سرچشمہ اور سرمایہ ہے یعنی عشق کا جذبہ ہی سب کچھ کرواتا ہے ہر شیر کی قدر و قیمت اور ہر وجود کا جو بلندی یا پستی ہے اس کا ایک درجہ پہلے سے تیش ہدا ہے یا متعین ہوتا ہے چھوٹی سے چھوٹی اور کم سے کم تر بے حقیقت سے بے حقیقت شیر کو بھی جذبہ عشق اتنی ہی بلندی عطا کر سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بلندی کا تصبر بھی نہیں کیا جا سکتا ہے یعنی ذرہ بن جاتا ہے جو اس کے لیے انتہائی کمال کی بات ہے اور قطرہ دریا کے صورت اختیار کر سکتا ہے جو اس کے لیے ترقی کی میراج ہے یعنی نظر وجود کی ظاہری حیثیت پر نہیں بلکہ اس کے جذبہ عشق اور عمل پر ہونی چاہیے اسی طرح انسان جذبہ عشق اور عمل کی بنا پر ترقی کرتے کرتے وہ مقام حاصل کرتا ہے جو باری تعالی نے اس کے لیے بہت پہلے سے مقرر کر رکھا ہے اور جس کی وجہ سے آدم کو پوری مخلوقات پر فضیلت بخشی گئی ہے اور اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے شیر ہے میں اور ایک آفت کا ٹکڑا وہ دلِ وحشی کے ہے آفیت کا دشمن اور آوارگی کا آشنا آفت کا ٹکڑا کہتے ہیں کوئی بھی مصیبت لانے والی چیز کو اور دلِ وحشی یعنی دیوانہ دل آفیت کہتے ہیں خیر کو اور ابھی آپ کو بتا چکے ہیں آشنا کا مطلب ہوتا ہے دوست تو کیے وہ یہ رہے ہیں کہ اب اتمنان اور سکون کا دور تو ختم ہو گیا ہے اب تو حالت یہ ہے کہ میں ہوں اور میرا دل ہے جو وحشت میں ڈوبا ہوا ہے اور آفت اور مصیبت کا پرکالہ بن کر میرے لیے وبالے جان ہو گیا ہے تو اس کا حال کیا بیان کروں آفیت اور راحت اور آسائش اور آرام سے اسے دشمنی ہے آوارگی اور بے مقصد گھومنا پھرنا اسے بہت پسند ہے ظاہر ہے کہ جس دل میں بہشت بھری ہو وہ آرام اور اتمنان سے بیٹھنا کبھی پسند نہیں کرے گا اور آوارگی ہرگز نہیں چھوڑے گا شیر دیکھئے کہ شکوہ سنج رش کے ہم دیگر نہ رہنا چاہیے میرا زانو مونس اور آئینہ تیرا آشنا شکوہ کہتے ہیں شکایت کرنے کو اور شکوہ سنج کا مطلب یہاں پر ہوگا گلا کرنے والا شکایت کرنے والا اور مونس کہتے ہیں دوست کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رشک اور بدگمانی کے باعث ایک دوسرے کے گلے میں مصروف نہیں رہنا چاہیے اگر میں نے زانو کو ہمدم بنا دیا ہے یعنی ہر وقت گھٹنوں میں سر لیے بیٹھا رہتا ہوں تو تو نے بھی آئینے کو اپنا دوست بنا لیا ہے ہر وقت سامنے رکھ کر تو اسی کو دیکھتا رہتا ہے یہاں پر بدگمانی کی کیفیت یہ بتائی کہ محبوب نے آشک کو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا دیکھا تو خیال ہوا کہ یہ کسی اور پر آشک ہو گیا ہے حالانکہ اس کی نظریں ہر وقت مجی پر جمعی رہنی چاہیے آشک کو یہ بدگمانی پیدا ہوئی کہ محبوب ہر وقت آئینہ دیکھتا رہتا ہے اور ضرور یہ کسی دوسرے پر فیدا ہو گیا ہے اور اس نے کسی اور سے رشتہ محبت جوڑ رکھا ہے یعنی دونوں طرف ایک عجیب سی غلط فہمی پیدا ہو گئی شیر ہے کہ ربط یک شیرازہ وحشت ہیں اجزائے بہار سبزہ بیگانہ سبہ وارہ گل نہ آشنا شیراز کہتے ہیں شیرازہ کہتے ہیں حصے یا ٹکڑے کو اور ربط کہتے ہیں واسطے کو اجزائے بہار یعنی بہار کے حصے سبہ کہتے ہیں ہوا کو اور گل کہتے ہیں پھول کو اور جیسے آشنا کہتے ہیں جاننے والے کو تو اسی طرح نہ آشنا کہتے ہیں اجنبی کو وہ کہتے ہیں کہ بہار کے تمام اجزاء وحشت کی ایک بندش میں بندے ہوئے ہیں یعنی ان سب میں صرف ایک چیز مشترک ہے اور وہ ہے وحشت مثلا بہار کے اجزاء میں سے ایک سبزہ ہے جسے بیگانہ کہا جاتا ہے اور بیگانہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا آشنا نہ ہو یہ وحشت کی علامت ہے دوسرا جو سبہ یعنی صبح کو چلنے والی نرم نرم ہوا ہے جس سے پھول کھلتے ہیں اسے دیکھئے کہ ادھر ادھر پھر رہی ہے اور اس کا کوئی طور طریقہ اور قائدہ نہیں ہے کبھی اس طرف چلنے لگتی ہے کبھی اس طرف چلنے لگتی ہے تیسرا حصہ پھول ہے وہ بھی کسی سے دوستی نہیں کرنا چاہتا ہے ابھی نکلا اور تھوڑی دیر میں مرجھا گیا اور افسردہ ہو گیا اور پھر ختم ہو گیا غرض ان تمام چیزوں سے صاف وحشت ٹپک رہی ہے اور وحشت ہی ان کے درمیان ایک مشترک چیز ہے اس کا آخری شیر یعنی اس کا مقتہ ہے کوہکن نقاش یک تمثال شیری تھاست سنگ سے مار کر ہووے نہ پیدا آشنا کوہکن آپ کو جانتے ہیں کہ فرہات کو کہتے ہیں جس نے شیری کے محل تک دودھ کی نیر نکالی تھی اور نقاش کہتے ہیں تصویر نقش بنانے والا سمجھ لیے اور تمثال کہتے ہیں تصویر کو یا مجسمے کو یوں سمجھ لیا تو اپنے آپ سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ایسد فرہات سچا عاشق نہیں تھا اس کی خواہش صرف یہ تھی کہ سنگتراش کی حیثیت میں شیری کی تصویر تیار کر دے ورنہ کیا یہ ممکن تھا کہ پتھر سے سر پوڑ کر محبوب پیدا نہ کر لیا جائے فرہات نے سر ضرور پھوڑا اور مر گیا لیکن شیری اسے نہیں ملی جو معنی بیان کیے گئے وہ صورت میں پیدا ہوتے ہیں کہ دوسرا مصرہ استفہامی قرار دیا جائے لیکن اگر اسے حسرت اور افسوس کے انداز میں پڑا جائے تو یہ معنی پیدا ہوتے ہیں کہ فرہات شیری کا مجرسمہ بنانا چاہتا تھا اس نے پتھر سے سر پھوڑ لیا اور مجرسمہ بنانا سکا لیکن یہ نہ سوچا کہ پتھر سے سر پھوڑ کر محبوب پیدا نہیں ہو سکتا تخاتین حضرات یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل اس کے کچھ مشکل انفعاس کی معنی اور شیروں کا مطلب جو ہم نے آپ کی خدمت نے پیش کیا اگر آپ کو یہ غزل اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کر دیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور پروگرام میں تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ